اسی طرح کے ایک سخی تھا بنی اسرائیل میں اس کو اپنی قبولیت کا فکر ہو گیا کہ بتا نہیں میرا دیا قبول ہوتا یا نہیں تھا ایک رات اس نے کیا کیا رات کے اندھیرے میں جا کے ایک بندہ جا رہا تھا اس کو پیسے دے کے تھیلی چلا گیا صبح لوگوں میں چرچہ ہوا رات کسی سخی نے چور کو پیسے دے دی بڑا پریشان ہوا کہ چوریاں کرنے والے کو میں نے اپنا صدقہ دی اس نے کہا آج رات میں پھر سخاوت کروں گا اور کسی ضرورت مند کو دوں گا اور پھر سخاوت کی جب اخلاص آتا ہے نیتیں جذبیں سچے ہوتے ہیں اور اندر قبولیت کا فکر ہوتا ہے پھر یوں فیصلے ہوتے ہیں ذرا غور سے سمجھے گا آج رات پھر اس نے تلاش کیا اور ایک جاتے بندے کو اندھیرے میں چپ کر کے دے کے نکل گیا صبح چرچہ ہوا ایک توائف کو ایک بندے نے مال دیا سخاوت کا ایک مالدار کو تیسری رات دیا اور صبح چرچہ ہوا کہ ایک مالدار کو ایسی مال ملا اور کسی سخی نے دیا بہت پریشان ہوا لیکن اس کے اخلاص اس کو اللہ کی رضا کے لئے کیا ہوئے عمل کا نتیجہ کیا ملا چور نے سوچا کہ اگر اللہ بغیر کمائے ایسے غیب سے دے سکتا ہے کیا اللہ اس پہ قادر نہیں کیا تو چوریاں کر کے مال اس نے چوری سے توبہ کر لی توائف کو خیال آیا کہ یہ مال اگر اللہ ایسے دے سکتا ہے تو مجھے گناہ کر کے مال کمانے کی کیا ضرورت ہے اس کے سچے جذبے نے توائف کو توبہ پہ آمادہ کیا اور اس نے توبہ کر لے اور تیسری رات مالدار کو خود خیال آیا اتنا بڑا مالدار ہوں اور ایک بندہ مجھے اشرفیوں کی بھری یہ تھیلی دے گیا ہے مجھے خیال نہیں آنا چاہیے مجھے خود احساس ہونا چاہیے میں بھی اللہ کے لئے صدقہ کرنے والا بنوں اس دن سے اس نے بخیلی اور بخل سے توبہ کر کے اللہ کے لئے اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کر دی ہے مجھے خرچ کرنے والا بھری ہساہ مجھے خرچ کرنے والا بھری ہساہ